اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ایک معروف مذہبی سکالر ہے ایک مذہبی ریسرچر ہے اور اس کے علاوہ ایک یوٹیوبر بھی ہے یوٹیوب پر ایک چینل چلا رہے ہیں جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں لاکھوں لوگ ان سے سوالات پوچھتے ہیں آپ سب لوگوں کو ان کے بارے میں بخوبی پتا ہے ان پر ایک حملہ کیا گیا ان کے ریسرچ سینٹر میں ہی جہاں پر وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس شخص کو موقع پر ہی گریفتار کر لیا گیا جو وہاں پر لوگ موجود تھے اس حملے میں انجینئر محمد علی مرزا مکمل طور پر محفوظ رہے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی صبح لیکن اب اس میں ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ گریفتار ہو چکا ہے یہ حملہور ہے آپ ان کی تصویر ابھی غور سے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو پوری سکرین پر ان کی تصویر دکھا رہا ہوں یہ حملہور ہے یہ گریفتار ہو گئے ہیں ان کا نام جو بتایا گیا ہے شہزاد علی ہے اور ان کے والد کا نام ہے خوشی محمد ان کا تعلق لاہور سے ہے یہ لاہور کے رہائشی ہے لاہور سے جہلم گئے جہاں پر انجینئر محمد علی مرزا اپنا خطاب کرتے ہیں اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں پر یہ اندر گھسے ہیں اندر جب ان کا خطاب ختم ہوا تو اس کے بعد وہاں پر سیلفیز وغیرہ بنائی جاتی ہے تصویرے وغیرہ بنائی جاتی ہے تو اس دوران اس فوٹو سیشن کے دوران اس بندے نے شہزاد علی نے انجینئر محمد علی مرزا پر چاکو یا خنجر سے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ حملہ ناکام رہا انجینئر محمد علی مرزا بھی بچ گئے ہیں اور یہ جب بندہ ہے اس کو وہاں پر موجود لوگوں نے پکڑا پھر اس کو پولیس کے حوالے کیا بہرحال پولیس نے بھی اس حوالے سے مقدمہ درج کر دیا ہے مقدمہ میں تین سو چوبیس کی دفعہ لگائی ہے یعنی کہ اقدام قتل یا ارادہ قتل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں اب ایف ای آر میں کیا کچھ لکھا ہے یہ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایف ای آر پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم جناب یہاں پر سپیچ کر رہے تھے چودہ تین دو ہزار اکیس کو اور بوقت دن تقریبا ایک دو بجے کچھ افراد جو ہمارے ساتھ موجود تھے تو ایک شخص ہے یہ شہزاد علی ولد خوشی محمد جو کہ لاہور کا رہنے والا ہے تیز دار آلے کے ساتھ آیا اور حملہ کرنے کی کوشش کی اور سیدھا گردن پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو وہاں پر پکڑ لیا گیا اور چشمدید گواہ وہاں پر موجود ہے تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اب اس شخص کی ایک مرتبہ آپ ذرا شکل دیکھ لیں یہ شہزاد علی صاحب یہ حملہ آور ہے جس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا آپ بھی دماغ رکھتے ہیں کہ شکل و صورت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا کوئی پڑا لکھا ہے اس نے کتنی کوئی ریسرچ کی ہوگی مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے ون ہنڈرڈ پرسنٹ یقین اس بندے نے کسی یوٹیوبر مولوی کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس نے یہ کہا ہوگا کہ جناب یہ محمد علی مرزا انجینئر جو ہے یہ واجب القتل ہے یا پھر یہ مرزائی ہے یا احمدی ہے اور اس نے سوچا کہ بھائی اس کو میں مار کر فورا جنت میں جاؤں گا اور یہ پہنچ گیا وہاں پر اور اس نے یہ حرکت وہاں پر کی ہے بہرحال یہ پولیس کی گریفت میں ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تفشیش ہوگی اور جو تفشیش میں لکھا جائے گا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے چینل پر بھی وہ ویڈیوز آئیں گی کہ اس نے کس شخص کی تقریر سنی کس بندے کی تقریر سنی کس سے یہ انسپائر ہوا کہا سے اس نے یہ سیکھا کس نے اس کو یہ بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو قتل کرنے والا جناب جنت میں جائے گا یا یہ واجب القتل ہے یا اس کو مارنا بالکل جائز ہے تو اس شخص کا نام آنا ضروری ہے کیونکہ وہ اصل ناصور ہے اس شخص نے اس بندے کا جو برین واش کیا ہے اس شخص نے اس بندے کو غلط حقائق بتائے ہے اب انجینئر محمد علی مرزا کا قصور کیا ہے میں آپ کو کلیر ورڈز میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ یوٹیوب پر نیت ہے اس سے پہلے بہت سارے علماء حضرات بڑے زبردست علماء حضرات ہر مکتبہ فکر سے یوٹیوب پر کام کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو ان سے اختلاف ہوتے ہیں لایسی بات ہے جو ان کا مخالف فرقہ ہوگا ان سے اختلاف کریں گے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوتا ہے چلتا ہے یہاں پر لیکن ان کی بڑی عزت کی جاتی بڑی رسپیکٹ کی جاتے اس میں بڑے بڑے نام ہے لیکن کچھ کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو انجینئر محمد علی مرزا کے آنے کے بعد انتہائی پریشان ہو گئے ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کی دکانیں بند کرنے والا انجینئر محمد علی مرزا ہی ہے اور اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا حوالوں سے بات کرتا ہے حدیث کے قرآن کے حوالے دیتا ہے اور سامنے رکھتا ہے ثبوت ایک ایک چیز کہ بھائی یہاں پر یہ ایسے لکھا ہے یہ اسلام میں نہیں ہے یہ اسلام میں جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ جو مولوی تھے جن کے یوٹیوب چینل چل رہے تھے ان کا کام ذرا ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا کیونکہ یوٹیوب جو بھی بناتا ہے پیسے کمانے کے لئے بناتا ہے لیکن کچھ علماء حضرات ایسا ہے جو کہ اپنے یوٹیوب چینل سے پیسے نہیں کماتے بہت سارے اس طرح ہے میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا کبھی کہ ان کے یوٹیوب چینل پر جو ہے انکم نہیں آتی جس طرح کہ آپ کہہ لے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے چینل سے وہ پیسے نہیں کماتے یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آپ کئی سے کنفرم کر سکتے ہیں ان کی مونٹائزیشن آن ضرور ہے لیکن وہ اس سے ارننگ نہیں کرتے وہ کہتے کہ بھائی میں اللہ کی رضا کے لئے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچ سکے ایک تو وہ لوگ ہے جو کہ انجینئر محمد علی مرزا کے آنے کے بعد پریشان ہو گئے ان کے یوٹیوب چینل کے ویوز آنا بند ہو گئے دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو ٹارگٹ کرنے کے لئے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے اپنے دکانیں چمکائی اور اچھی خاصی ان کی چل رہی ہے پھر کھرتے کیا وہ لوگ ان کی ویڈیوز کو اٹھاتے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کو اس کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے ادھر ادھر سے ملا جلا کر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور پھر ضائع سے بات ہے آپ میری ویڈیو کو پنترہ بیس ویڈیوز کو دیکھیں گے جوڑ دیں گے اس میں آپ کو توہین والا انصر بھی مل جائے گا اس میں آپ کو کسی سیاستدان کے خلاف کوئی بات کچھ بھی آپ کو مل جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے میں بھی کر سکتا ہوں آپ نے عورت مارچ میں دیکھا کہ ناروں کے الفاظ کو تبدیل کیا کچھ بدبختوں نے اور ان عورتوں کی جان کو خطرے میں ڈالا پھر ان کو وہاں پر کللیفیکشن دینی پڑی پھر وہ ویڈیوز جھوٹی ثابت ہوئی پھر وہ سارے دم دبا کر باگ گئے اپنے شکلیں دکھانے کے قابل نہیں ہے بلکہ شرم کے مارے ان کو چھپنے کی جگہ کئی پہ نہیں مل رہی تو پھر یہ لوگ اس طرح کر کے ان کے کلپس وغیرہ انجینئر علی مرزا کی کلپس وغیرہ جوڑ کر بناتے تھے اور عام عوام کو اس جیسے بندے کو جس بچارے کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے اس طرح کے لوگوں نے ان کو سننا شروع کیا اب اسی بندے نے جنونیت میں آکے نہ اس نے ریسرچ کیا نہ کسی عالم سے پوچھا نہ کسی امام مسجد سے پوچھا نہ کسی ٹیچر سے پوچھا نہ کسی سکولر سے پوچھا نہ کسی ریسرچر سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملہ انہوں نے یہ کہا یہ کس طرح سے بس اس نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی اس کا اندر غصہ آیا ہوگا اور یہ پھر جنونیت میں وہاں پہنچا ہے اچھا انجینئر محمد علی مرزا جہاں پر سپیچ کرتے ہیں جہاں پر ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے آپ کو تلاشی دینی پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ان پر آل ریڈی ایک حملہ ہو چکا ہے اور تین سالوں میں یہ دوسرا حملہ ہے ان کے اوپر اور ان دونوں حملوں میں وہ محفوظ رہے تو اس وجہ سے وہاں پر سیکیورٹی کی جاتی ہے اب یہ بندہ کس طرح سے یہ خنجر کس جگہ پر رکھ کر گیا ہوگا وہ چیز بھی ابھی تفشیش میں آنا باقی ہے اور تفشیش میں جو جو آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ بندہ سامنے آئے گا کہ جس کی تقریر کی وہ ایک ہے یا دس بندے ہیں یوٹیوب کا ہی بندہ ہے کوئی اور نہیں ہے تو اس کی جس کی تقریر سن کر یہ بندہ جو ہے اس طرح سے جنوع میں آیا ہے جذبات میں آیا ہے اور اس نے پھر یہ حرکت کر ڈالی ہے تو وہ بندہ بھی سامنے آنے چاہیے پھر ہم اس کو بھی شامل تفشیش کروانے کی کوشش کریں گے بات کریں گے ہم اور انجینئر علی مرزا بھی ظاہر اس کا مطالبہ ضرور کریں گے اچھا اس میں اب ایک اور قوم آگئی ہے سامنے جاہل ترین جس کو میں کہوں گا کہ وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا بہت ہی اچھا ہوا کیا بات ہے ان لوگوں کی دوسری اس میں ایک اور قوم سامنے آئی ہے وہ کہہ لیے کہ جناب یہ فیم حاصل کرنے کے لیے جو کام کر رہا بھئی اس کا اگر آپ فیم دیکھ لیں آپ کومنٹس میں جائے ذرا ہندوستان سے لوگ پیغام بیج رہے ہیں امریکہ سے لوگ پیغام بیج رہے ہیں اس کو اردو بولنے والے دنیا بھر میں جتنے ہیں اس کو سنتے ہیں اس کو جانتے ہیں کل سے اس کا نام ٹرینڈنگ میں ہے ٹاپ اور آج تک ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے آپ اس کی ایک ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لاکھوں میں اس کے ویوز آتے ہیں اس کا چینل کیسے ملین پہ پہنچا ہے اس کی ویڈیو کی واش ٹائم ایوریج ٹائم کتنا ہے مطمئن میری ویڈیو اگر آٹھ دس منٹ کی ہے تو لوگ دو تی منٹ سن کے بھاگ جائیں گے اس کی ویڈیو لوگ پوری کی پوری سن کے جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے کی سپیچ دیٹڈ گھنٹے کی سپیچ لگائی ہوتی ہے اس میں آپ یہ مت کہیں کہ وہ فیم کے لے کر رہا ہے فیم اس کو اللہ نے جتنا دے دیا دے دیا دوسری بات اس کو پاس اتنا فیم ہے وہ سپانسرز لے سکتا ہے اس نے آج تک کوئی سپانسر نہیں دکھایا اس کو سپانسر لاکھوں کے آرام سے افرز ہو سکتے یوٹیوب سے وہ ہزاروں ڈالرز کما سکتا ہے وہ نیک ہمارا صرف منٹائزیشن آن کیوئے اشتہارات نہیں آتی کیونکہ اس میں لڑکیاں وغیرہ ہوتی ہیں جس چیز کو یہ برا سمجھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا حقائق جاننا ضروری ہے اور یہ بندہ جو گریفتار ہوا ہے پولیس کے حراست میں ہے تین سو چوبیس کا اس کے اوپر مقدمہ ہے ویسے تو اس کو بدشتگردی بھی لگنی چاہیے تھی خوف و حراست کے جو مقدمہ ہے وہ بھی لگنا چاہیے تھا تیزدار اہلے کا جو مقدمہ ہے وہ بھی لگنا چاہیے تھا خیر وہ لگیں گے آگے جا کر اس پر سیکشنز بزید لگیں گے اور جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی اس حوالے سے انجینر علی مرزا کا ابھی تک بس یہی پیغام آیا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے اور میں محفوظ ہوں ملے دعا کیجئے اور اگلی ویڈیو جو ان کی آتی ہے وہ اس میں وہ سارا ماجرہ دکھا دیں گے اور وہاں پر جو سی سی ٹی وی فٹیجز لگی ہے اس میں کیا کچھ نظر آتا ہے وہ سب کچھ نظر آئے گا اپنا بہت خیال رکھے پاکستان کا بہت سارا خیال رکھے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھا کرے پاکستان ہمیشہ کے لئے زندہ بات